سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پروپری کا ایک اور کیس نکل آیا نیب نے نیو یورک میں آصف زرداری کے مبینہ اپارٹمنٹ کی تحقیقات شروع کر دی سابق صدر نے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی نیب نے چوبیس جون دو ہزار اکیس کو نیو یورک کے مبینہ اپارٹمنٹ کی تفصیلات جمع کروانے کی ہدایت کی تھی وزرعالہ سندھ مراد علی شہ کے خلاف نوری آباد پارپلانٹ ریفرنس نیب نے سابق سیکٹری طوانائی سندھ آغا واصف کے بینک اکاؤنٹس جاعدادیں منجمت کر دی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کے فیصلے کی توسیق کر دی آغا واصف نے عدالتی فیصلے کے خلاف اعتراضات دائر کر دی احتساب عدالت کے جج نے نیب کو پندرہ جولائے تک آغا واصف کے اعتراضات پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی کراچی میں میٹرک کے امتحانات میں بے نظمی کئی مراکز پر امتحان شروع نہیں ہوا باز امتحانی مرکز پر ساڑھے بارہ بجے امتحان لیا جا سکا طلبہ باہر موجود والدین پریشانی کا شکار ہیں باز مراکز کے اندر اور باہر طلبہ اور والدین کا ہنگامہ فیزکس کا پرچہ امتحان شروع ہوتے ہی آؤٹ ہو گیا وزر آزم عمران خان آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے چیمین سی پیک اتھارٹی آنسن سلیم باجوا کا کہنے ہے کہ وزر آزم گوادر فری زون فیز ٹو کا سنگے بنیاد رکھیں گے پانچ فیک فریز ایکسپو سینٹر اور اگری کلچرل انڈسٹریل پارک کا افتتح کریں گے گوادر میں ماہی گیروں کو آدھ سمندر میں نہ جانے کی ہدایت اسسسٹن ڈائریکٹر فیشریز کے علامی میں کہا گیا ہے ماہی گیر صبح ساتھ سے شام چھے بجے سمندر میں جانے سے گر ریز کریں لاہور میں کرونا ویکسین سانو فارم کی دوسری ڈوز کا سٹاک نایاب شہری پنشان ذرائع محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے کے ویشتر سینٹرز میں سانو فارم ویکسین نہیں لگائی جا رہی اگلی کھیپ کل تک ملنے کا امکان کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح تقریباً دس فیصد اسلام آباد میں تین فیصد لاہور میں ڈیرھ فیصد بلوچستان میں تقریباً پانچ فیصد اور پنجاب میں مصبت کیسز کی شرح آشاری آٹھ فیصد رہی ملک بھر میں کورونا کیسز کی شرح بڑھ کر تقریباً تین فیصد پر آگئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا کے ایک ہزار تین سہ سینٹالیس نئے مریض سامنے آئے گزشتہ روز کورونا سے مزید انیس افراد انتقال کر گئے قومی اسمبلی کی قامہ کمیٹی برائے آبی وسائل کا اچھلاس شیمین ارسا نے بتایا کہ اس سال آبی زخائر میں تخمینے سے 62 فیصد کام پانی آیا سندھ سے ارسا کے رکن نے اعداد و شمار پر اعتراض اٹھا دیا کوٹے کا اضافی پانچ ہزار کیوسک پانی نہیں دیا جا رہا ہے نوشہر و فیروز میں کار پر نامعلوم افراد کی فائرنگ چار افراد جام بہاک ہو گئے پولیس کا کہنا ہے واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے مقتولین پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے بلاول گھٹو زرداری کا آزاد کشمیر انتخاب مہم کا دوسرا مرحلہ نکیال میں آج پیپلز پارٹی کے امیدوار جعوید اقبال کے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے ڈگری کالیج ڈراؤنگ کے حال میں انتخابی جلسے کی تیادیاں جاری حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وحاب نے کہا ہے آج کاراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گیس کا ہے سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور کام ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ایم کیو ایم نے احتجاج وزیر علیہ سندھ کے خلاف کیا جنہوں نے مردم شماری کے خلاف مقدمہ لڑا کاراچی والوں نے تفریق کی سیاست کو مسترد کر دیا وزر مملکت برائی اطلاعات فاروخ حبیب کا کنہیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی گزرشتہ دس برس کا ریکارڈ توڑ چکی حکومت کی کوششوں سے اس کا زیادہ اثر پاکستان کے عوام پر نہیں پڑا آپوزیشن بچگانہ سیاست سے باہر نکل کر حقیقت کی سیاست کرے وزر آسم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انتخابی اسلاحات پر دعوت دی اگر اب بھی آپوزیشن نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑی میں تنکار کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا بائیس وائیوں میں شہادر سوابی میں شہدہ کے مزار پر پھول رکھے گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کارگل جنگ کے ہیرو کرنل شیر خان نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی مادر وطن کی حفاظت کے لیے کرنل شیر خان کا جذبہ اٹل تھا کرونا وبا سے نمٹنے کی کوششیں تیز ایک سو اسی ممالک میں کرونا ویکسین کی تین ارب انیس کروڑ خوراک لگائی جا چکی ہیں امریکی جریدے کے مطابق پاکستان میں یومیاں تین لاکھ ستر ہزار سزایت کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے پاکستان میں ایک آشاریہ چھے فیصد افراد کی مکمل ویکسینیشن کی جا چکی چھے آشاریہ نو فیصد افراد کرونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر چکی ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم آج بھی ڈربی میں ٹریننگ سیشن کرے گی کومی ٹیم کل کارڈف چاہیے جہاں جمعی رات کو پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ون ڈے کھیلا جائے گا بولنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے وہ پاکستان کی بولنگ اٹیک سے مطمئن ہے بارش کے باعث انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے آئیڈیال تیاری نہیں ملی موسیقی